میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے آپ اس پر غور کیجئے گا اس کے ایک لفظ پر بہت اچھے الفاظ ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آپ ذہن میں بٹھائیے ابن عباس کہتے ہیں اگر آپ نیکی کروگے انشاءاللہ اگر آپ نیکی کروگے چہرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی روشنی عطا کرے گا چہرہ خود بخود روشن ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں کسی کریم کی ضرورت نہیں پڑے گی چاہے تھنڈی ہو چاہے گرمی ہو چاہے تھنڈی ہو چاہے گرمی ہو کسی کریم کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ رات میں اٹھ کر تحجد پڑیے انشاءاللہ آپ رات میں تحجد پڑیے خاص کر خواتین خواتین آپ سے میری گزارش ہے ابن عباس کہتے ہیں آپ نیکی کروگے تو چہرہ روشن ہو جاتا آپ دیکھئے رمضان کے مہینے میں کتنے لوگوں کی چہرے روشن رہتے ہیں صبح پہلا لفظ دوسرا اللہ عز و جل نیکی کرنے سے دل میں نور پیدا فرماتا اللہ اکبر اتمنان رہتا سکون رہتا دل کے اندر و نورا فی القلب دل میں سکون رہتا نور رہتا ہے وسیعتا فی الرزق تیسری چیز نیکی کی جو فضیلت ہے اور اس سے جو ملتی ہے اللہ رزق میں برکت اتا فرماتا کشاتگی اتا فرماتا وسیعتا فی الرزق تیسری چوتی و قوة فی البدن اللہ اکبر اللہ تمہارے بدن کو طاقتور بناتا ہے نیکی سے نیکی کرنے سے بدن طاقتور ہوتا ہے وہ قوة جن جم جانے والے حضرات غور سے سنیے گا جم جانے والے حضرات غور سے سنیے اے اللہ یہ بات ان تک تو پہنچا ان تک پہنچا تو جی ہاں بدن کا موٹا ہو جانا بیسا تمہارے بڑے ہو جانا تمہارے آمز کا بڑا ہو جانا یا تمہارے پیٹ کے اندر سکس پیک یا سون پیک کا ہو جانا یہ طاقت نہیں ہے یہ طاقت نہیں یہ بھاگتے ہیں یہ لوگ جب ضرورت پڑے گی تو یہ بھاگنے والے لوگ ہیں یہ کھڑیں گے بھی نہیں طاقت وہ ہے جو نبی کہتے ہیں تم نیکی کرو گے تو اللہ قوت دے گا تمہاری بدن کے اندر ایسی قوت جو خالد بن ولید کے اندر تھی کیسی دیڑھ لاکھ لوگ سامنے کھڑے ہیں اور دیڑھ ہزار لوگوں کا مجمع خالد کے ہاتھ میں ہے ایسا گھمایا خالد نے وہ بھاگ گئے اور خالد جیت کرا گئے رضی اللہ عنہ ایسی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ اتا فرمائے گا وَقُوَّةً فِي الْبَجْلِ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ اور پانچمی چیز جو بتایا گیا ہے اللہ محبت پیدا کرے گا لوگوں کے دلوں میں لوگ نفرت کرتے ہیں آپ نیکی کرنا شروع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پانچ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتا فرمائے گا بہت بڑی ہیں پانچ چیزیں اگر عشان کے بعد کا درس ہوتا تم بولو تم بولو پوچھ لیتا میں میں خود آج ریپیٹ کر لیتا ہوں چہرے پہ نور اللہ اتا فرماتا ہے دل میں نور اللہ اتا فرماتا ہے سکون اتا فرماتا ہے اللہ رسط میں برکت اللہ اتا فرماتا ہے اللہ بدن کے اندر قوت اللہ اتا فرماتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت اللہ اتا فرماتا ہے اگر گناہ ہوگا تو بالکل الٹا ہے یہ ساری چیزیں اللہ ہم سے چھین لیتا ہے یہ گناہوں کا جو نتیجہ ہے یہ ساری چیزیں اللہ عز و جل گناہوں کی وجہ سے اللہ چھین لیتا ہے گناہوں کا ایک اور نتیجہ یہ ہے ایک اور اثر یہ ہے میرے بھائی دماغ میں حافظہ خراب ہو جاتا ہے سبحانہ اللہ کتنے لوگ ملتے ہیں کوئی دعا یاد نہیں رہتی کوئی آیت یاد نہیں رہتی اس بار جمعہ سنے ہیں آئندہ جمعہ تک یاد نہیں ہے ہم نے کیا سنا ہے ہے نہیں ہے ایسا ہے نہیں ہے حضرت ہمارے بچے کا دماغ میں کچھ بیٹھتا ہی نہیں ہے ذرا دعا پڑھ دالو حضرت کتنے لوگ آتے ہیں ذرا دعا پڑھ دیجئے حضرت بچے کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے یہاں ہمیں قرآن و حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے اگر آپ گناہ کرو گے تو تمہارا حافظہ خراب ہو جائے یاد رکھو اچھی طریقے سے ایک ہی ذہن کے اندر قرآن کی آیت وہ بھی حفظ رہے اور اسی ذہن کے اندر گانے بھی حفظ رہے یہ ممکن نہیں ہے یا تو آپ گانوں کو باہر نکالو یا تو قرآن کو باہر نکالو دو میں سے کسی ایک کو باہر نکالو آپ چاہتے ہیں کہ میں گانے بھی سنتا رہوں اور اس کا مزا اور لطف بھی لیتا رہوں اور اللہ کا کلام بھی میرے اندر آ جائے یہ خبیص اور طیب دونوں مل نہیں سکتے میرے بھائے نہیں مل سکتے سنو امام شافعی رحمت اللہ علی وقی بہت بڑے امام ہیں ان کے پاس جاتے شکوتو الہ وقی سوہ حفظی کہ میں وقی کے پاس گیا میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہے آپ کچھ دعا کیجئے کہ اللہ میرے ذہن کے اندر حافظہ مضبوط کر دے سبحان اللہ کئی لوگ چہرہ ہرہ رہے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ایسا بھی ہے یہ ہماری ہی بات ہے جو امام شافعی نے وقی سے پوچھا ہے سبحان اللہ تو امام وقی نے ان کو ایک بڑا اچھا جواب دیا کہا امام امام وقی کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں امام وقی نے مجھ سے کہا فَأَوْسَونِ إِلَى تَرْكِ الْمَعَاسِ فَأَوْسَونِ إِلَى تَرْكِ الْمَعَاسِ امام وقی نے امام شافعی سے کہا گناہ چھوڑتے جاؤ قوت بڑھتی جائے گی حفظ کی اللہ اکبر حافظے کی قوت بڑھتی جائے گی یاد رکھنے کی قوت بڑھتی جائے گی سبحان اللہ امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ کو اتنی لاکھ حدیثیں یاد ہیں ہزاروں میں نے کتنی لاکھوں میں حدیثیں یاد ہیں اللہ اکبر اور بغداد کا وہ معاملہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں تقریبا امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے آ کر پڑھتا اور ساری کی ساری حدیثیں غلط پڑھتا غلط پڑھتا سنیے گا غور سے امام بخاری سے پوچھا جاتا ہر حدیث کے بعد کیا یہ حدیث ہے امام بخاری کہتے ہیں لا عجری کیا بولتے ہیں نہیں معلوم ہے مجھے یہ حدیث نہیں معلوم سو حدیثیں ہوئی ہیں ایسی کتنی سو حدیثوں پر بھی امام بخاری نے یہی لفظ کہا مجھے نہیں معلوم ہے سبحان اللہ پھر امام بخاری اٹھ کر کھڑے ہوئے یہ ہے قوت حافظہ یہ ہے قوت حافظہ پہلے جو غلط حدیثیں سو انہوں نے پڑھی تھی وہ اسی وقت ان کو یاد ہو گئی ہو انہوں نے پہلے یہ غلط سو حدیثیں پڑھی تم نے یہ حدیث ایسے پڑھی ہے یہ غلط تھی صحیح حدیث ایسی ہے تم نے یہ غلط سو کی سو حدیثیں سبحان اللہ جو غلط پڑھی گئی تھی اسے بتایا اور اس کے بعد الحمدللہ صحیح حدیث ان کے سامنے پیش کیا